بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع میرا نام محمد عدلہ ہے میں ذلہ چکوال تحسیل و انکر رہنے والا ہوں میں آپ کے لئے لاؤں گا اپنے ویلیج کے کچھ ہسٹوریکل پلیسز اور ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اور بہت سارے اپنے علاقے کے بارے میں آپ کے اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ ویلیج لائف کیا ہوتی ہے اور ویلیج یعنی گاؤں کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا اور اپنے علاقے میں جو جو سبزیاں جو جو فصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اور بہت سارے چیزیں جو ہمارے علاقے میں بائی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھ لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سخصائی کریں اور بیل آئیکن کو دبا جاتا کہ میری ہر نیو ویڈیو آنے والی نیو ویڈیو آپ تاک پہنچ سکے آپ کی بہت مہربانی ہوگی شکریہ چکوال کی مشہور ساغات میں سے ایک سو گات ممپلی بھی ہے چکوال میں تک ان جو مشہور چیزیں ہیں یعنی ڈیوڑی ہو گئی اور یہ ممپلی بھی ہونے مشہور چیزوں میں سے ایک ہے جو چکوال کے علاقے میں زیادہ پائی جاتی ہے آپ اگر چکوال کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا موسیقی 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 مین بھائیوں نے کبھی تلغنگمیہ واری روڈ پر سفر کیا ہو تو ان کو پتا ہوگا کیونکہ ہمارا گاؤں تکرین روڈ کے ساتھ میں میال گاؤں انہوں لوگوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ انہوں نے دیکھنے کے ساتھ فاصل کی ہوگا کیونکہ ہمارا یہ مین روڈ ہے نا یہ تکرین کراچی تک جاتا ہے یعنی مین روڈ ہے یہاں سے بلکسر انٹرین سے ہوگے آگے میاں والی مدفرگاڑ ڈیرہ سمیل کان رہے ہیں مجار کان یہی راستہ پہلے جاتا اب کم ہو گیا راست کیونکہ پہلے زیادہ ہوتا تھا یہاں سے زیادہ تر گاڑیاں یہاں سے گزرتی تھی اب زیادہ تر گاڑیاں گزرتی ہیں وہ سی پیک سے بہت ساری گاڑیاں چلی جاتی ہیں یا اور روڈ ساتھ میں سے بن رہے ہیں ان سے چلی جاتی ہیں لیکن اب وہ راجتہ نہیں رہا لیکن مین جو لوگ یہاں سے جن لوگ نے سفر کیا ہے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ ہمارا گاؤں میال روڈ کے ساتھ میں ہی ہے یہ پہر گاؤں کا میرے انٹرس ہے جو ہر گاؤں کا ایک چھوٹا سٹھیا رہے ہیں یہاں سے بہت ساتھ میں ابھی انٹرہ اور آنچہ ہے موسیقی 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 ابھی میال آیا ہوں تو دوست کے کال کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دارتی ہوں کہ جلو اس کے گھر آیا ہوں یہ میرا بھائی یہ میرا بہت 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 بھی موسیقی 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 تو پھر وہ یہاں سے چلے گئے یہاں اس پہاڑی کی اوپر کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہوتے ہیں لاشی ہوتے ہیں ان کو جلایا کرتے تھے اس پہاڑی کی اوپر ابھی تو یہاں پر وہ نہیں آئیتے لیکن کبکستان بننے سے پہلے وہ یہاں سے چلے گئے تھے اپنے ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں ہم کو یہ سارا علاقہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا یہ یہاں پہ نیچے کنہاں ہے وہ بھی یہ پاڑی علاقہ ہے سارا یہ جو رستہ میں آ رہا ہوں یہ جو مین روڈ سے پہلے جو میں گیا ہوں تو وہ مین روڈ سے گیا تھا بھی واپس جو آ رہا ہوں یہاں سے جو ہمارے شہر درمیان سے راست آتا ہے شہر کے اس طرف سے آ رہا ہوں یہاں پہ یہ میں کبرستان میں پہنچک ہوں یہاں پہ تک ہمارے جو اباؤ اداد ہیں یہاں پہ دفن چتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبرستان ہے ہمارے دیکھیں زیادہ تر جوبہ اجازہ ہیں سویلی کے اندر دفن ہیں یہ جنازی گاہ ہے ہماری اور اس طرف بھی ایک قبرستان ہے آج کی ویلوک کرتے ہیں یہی پہ دی اینڈ اللہ نے چاہا تو پھر ملے گی اللہ حافظ میرے چینل انساکسائل کرنا نہ بھولی گا اللہ حافظ